اید الازحہ اید کی فلسفہ کہ کیا ایک دن قربانی کرنے سے کیا ہم اللہ کی رضا مندی کو حاصل کر سکتے ہیں کیا رسمی اور فرضی تہوار کے طور پر اس عید کو منانا کیا اسی میں اللہ کی رضا مندی چھپی ہوئی ہے تو اس پر میں قرآن مجید کا فلسفہ اپنے اس پہلے حصے میں بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں قربانی کا فلسفہ کیا سمجھاتا ہے اسلامی تعلیمات کے دو بنیادی اہم آخذ ایک قرآن اور دوسرا صحیح سند کی آحادیث ہیں ان دونوں میں قربانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب سے پہلے ان کا ہم لوگت میں معینی دیکھیں گے تو قرآن مجید اور صحیح سند کی آحادیث میں قربانی کے لیے پانچ الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلا قربانی قربانی لفظ نے کہا ہے قرب سے یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرا لفظ ہے زبا یعنی کاٹنا اچھی طرح کاٹنا اسی طرح تیسرا لفظ ہے ہدا یعنی اتمنان حاصل کرنا سکون کا دریہ چوتھا لفظ ہے ہدیہ یعنی اللہ کی راہ میں دے دینا پانچوہ لفظ ہے نہر یعنی گلے پر مارنا یعنی اچھی طرح گلہ کاٹنا یہ تمام معینی قربانی کے معینی میں صادق آتے ہیں قربانی یعنی اللہ کے حضور وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہو اس کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور وہ سنت یہ ہے کہ جانور کو زبا کیا جائے اس فکر کے ساتھ کہ اللہ کی اطاعت کو منہود رکھا جائے کہ جیسے اس جانور کی قربانی میں دے رہا ہوں آیا وقت آنے پر میں اپنی قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کر دوں گا یہ اس قربانی کا اہم فلسفہ ہے تو اس پر میں قرآنی آیات بھی پیش کروں گا قرآن مجید میں سب سے پہلی قربانی کا جو میں تذکرہ بیان کروں گا جو فلسفہ بیان کروں گا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ہوگا صورت المائدہ کی آیت نمبر ستائیس سے انتیس تک اور انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی گئی مگر دوسرے کی قبول نہیں کی گئی سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں دونوں صحابی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی آگے یہ آیا چلتی ہے کہ دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا یعنی کہ جس کی قبول ہوئی اس کے لئے دوسرا شخص کہہ رہا ہے دوسرا بیٹا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا پہلے بیٹے کے آپ الفاظ سنیں پہلا کہتا ہے جس کی قربانی قبول ہوئی بے شک اللہ بورے کاموں سے بچنے والوں کی تقویٰ رکھنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے تو یہاں پر میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے قربانی کا فلسفہ اسی ایک آیت میں آگیا ہے کہ قربانی اللہ تعالی اس شخص کی قبول کرے گا جو تقویٰ رکھنے والا ہے جو اللہ تعالی کے احکامات سے ڈر جانے والا ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے کام پٹھتا ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی اس آیت کی روح سے کہ دونوں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں صحابی ہیں آدم علیہ السلام کے ایک کی قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے دوسرے کی قربانی رد کر رہا ہے یعنی نہ نسبت کام آ رہی ہے اور نہ ہی صحابیت اللہ تعالی کے ہاں اصول بڑے سخت ہے میرے بھائی اللہ تعالی کے ہاں آخرت میں کامیابی کے لیے اصول سخت ترین اصول ہے نہ کسی کی نسبت فائدہ دے گی صرف انسان کے جو اپنے آمال ہیں انسان جو اللہ کے حضور اللہ کی خوشنودی کے لیے آمال کرتا ہے وہی انسان کے لیے نجات کا باعث بنے گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مان سے جو کچھ تو لینا چاہے لے لے اللہ کے حضور اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے آمال پر تو میں محمد تیرا باف صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا جبکہ اسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقات میں سعیدہ فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کی فرمائی اور ان سے ایک بات کی تو وہ رونے لگیں اور دوسری بات پر مسکرانے لگیں پہلی بات یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرض میں ہی فوت ہو جاؤں گا تو وہ رونے لگیں تو دوسری بات جس پر وہ مسکرائیں وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملوگی اور تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی نہیں سنائی آخرت میں جنتی عورتوں کا سردار کا ٹائٹل سیدہ فاطمہ نے ایسے نہیں عمل کیا سیدہ فاطمہ نے وہ قربانیاں دی ہیں سیدہ فاطمہ نے وہ عمال کر کے دکھائے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ پانی کے مشکیزیں اٹھاتی چکی پیستی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لونڈی کا مطالبہ کرنے کی ایک باپ اپنی بیٹی کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع کر دیا اپنے جگر پر پتھر رکھ کے اس جگر کے لئے جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو ہی لونڈی دینے سے انکار کر دیا اور پھر سیدہ علیہ وسلم کے بستر میں تشریف لے گئے اور میاں بیوی کو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہ آج ایسی بیٹیاں ہیں جو صبر کرنے والی ہیں نہ آج ایسی باپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے والے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ساتھ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ وظیفہ آپ نے جنگ سفین کی راتوں میں بھی پڑھا تو سیدہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلکل میں نے وہ وظیفہ پڑھا یہ تھے صحابیوں کے کردار یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساز تو میرے بھائی قربانی اسی شخص کی قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے پیش نظر قربانی کرے گا آگے آیت میں آتا ہے کہ اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جس کے قربانی قبول ہوئی وہ فرما رہے ہیں تو میں تُجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آپ تقویٰ دیکھیں کہ اپنے تمام معاملات کی نسبت کو اللہ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ اگر تُو مجھ پر ظلم کرے گا تو میں اللہ کے حضور اپنے انصاف کا مقدمہ دائے کروں گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ کروں گا جو تمام جہانوں کا رب ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تُو ہی میرا گناہ اٹھا اور اپنا گناہ بھی اور دوزگیوں میں سے ہو جا بے شک یہی بدلہ ہے ظالموں کا آپ اندازہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جس کی قربانی قبول ہوئی وہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تُو نے مجھے قتل کیا تو میرے گناہوں کو بوجھ تُو پر آ جائے گا اور تُو دوزگیوں میں سے ہو جائے گا یعنی کہ یہ تیرا عمل جو ہے یہ دوزگیوں والا ہوگا اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں یعنی متقی شخص اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم زیادتی کو اللہ تعالی کی طرف نسبت دیتا ہے کہ اللہ کے حضور میں اس مقدمے کو دائر کرتا ہوں اس دنیاوی اعتبار سے اور آخرت میں اللہ تعالی تُجھ سے انصاف لے کر مجھے دے گا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں دی جائے گی بلکہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر نفسانی خواہشات کی صورت میں پیدا ہونے والی اللہ کی نافرمانی کو بھی قربان کر دے کہ اے اللہ میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں قربانی اصل میں اللہ کی اطاعت کی فکر ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے ہی تمام ماملات سر انجام دے کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے دیگر ماملات بھی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق دیگر معاملات لے کر چلوں گا اللہ کی مخالفت میں اٹھنے والے تمام ارادوں کو وہیں پر دبا دینا یہ ہے قربانی قربانی کی سنت جو کہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام ہے تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ضروری ہے اسی طرح یہ سنت ابراہیمی ہے یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں جانور کی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لیکن افسوس آج ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو کی جاتی ہے بظاہر لیکن اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو بھلا دیا گیا ہے اس کردار کی بنیاد کو ہم بھول چکے ہیں کہ جس کردار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قربانی کے عزمائش میں ڈالا قربانی کے پیچھے قربانی کی سنت کے پیچھے ایک کردار جو کہ نہایت خوبصورت کردار ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توحید کا تذکرات گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یہ سنت جو جانور کی صورت میں اللہ کے ہام کرتے ہیں اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیکڑوں قربانیاں ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عزمائی تو وہ کامیاب ہوئے چاہے وہ اپنی جان پیش کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ حکمران کے خلاف توحید کے علم کو بلند کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ اپنے باپ جو کہ اللہ کا نافرمان تھا جو کہ مشرک تھا اس کے خلاف توحید کی دعوت کو لے کر چلنے کی عزمائش ہو سیدنا عبریم علیہ السلام ہم تمام عزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو یہ ہے وہ بنیاد اس کردار کی جس نے ہر حکم پر اللہ کے عطاعت کا علم بلند کیا اللہ کے ہر حکم پر عطاعت کی اپنا سر تسلیم خم کیا لیکن ہم بزاہد جانور کی قربانی کرنے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی قرآن مجید کی تمام تعلیمات قرآن مجید کے تمام وہ احکامات جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے اسلام کوئی تہوار منانے کا نام نہیں ہے کہ ہم قربانی کرنے بس ہو گیا قربانی کے پیچھے آپ فلسفہ سمجھے کہ اس جانور کی قربانی دینے پر آپ کا نظریہ آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور مجھے بھی جب بھی قربانی کا موقع ملے گا میں اپنی جان قربان کروں گا دن میں نماز کے لئے اپنے وقت کی قربانی دوں گا مال میں زکاة کے لئے اپنے مال کی قربانی دوں گا اپنی جان کی قربانی دوں گا اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دوں گا اللہ کے حکمات کی اطاعت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا یہ ہے قربانی یہ ہے قربانی کا اتنا بڑا فلسفہ ہے میرے بھائی قربانی ہم جانور لیتے ہیں اس بے زبان جانور کو قربان کرنے سے ہم میں کیسے تقوی حاصل ہو سکتا ہے کسی بھی جانور کی قربانی سے بے زبان جانور کی قربانی سے ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں ہم فلسفے کو سمجھے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا نہ گوشت کھاتا ہے نہ اس کا خون دیکھتا ہے اللہ انسان کی تقوی کی نیت کو دیکھتا ہے اور اسی تقوی کی نیت پر انسان کی قربانی قبول کی جاتی ہے اسی طرح میرے بھئی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنا کافی نہیں ہے یہ سنت ابراہیمی ظاہری طور پر ادا کرنا کافی نہیں ہے اس کے پیچھے اپنی بنیاد بنائیں کردار ابراہیمی اپنے اندر لائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قربانی سے منع نہیں کیا گئے گا کہ لوگ قربانی نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطاعت کی فکر بھی دل میں پیدا کریں ان قربانیوں کا ان عبادات کا جب تک اس کے مقصد کے پیش نظر ہم اس عبادات کو سرانجام نہیں دیں گے تو قربانی یا کوئی بھی عبادت اپنے مقصد سے خالی ہوگی تو وہ میرے بھائی زیرو ہوگی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان تمام حکمات کے پیش نظر ایک فکر پیدا کریں جو اس مقصد سے ریلیٹڈ ہو نماز ہے تو بے حی برائی سے روکے گی تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آیا میں اپنے دیگر معاملات کی درستگی کروں گا اگر یہ فکر نہیں ہے تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے فوائل اللل مسلین آپ پر یہ فتوہ لگے گا کہ حلاقت ہے ایسے نمازیوں کے لئے بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں کہ مقصد ہی نہیں دیکھ رہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے اللہ کے حضور نماز بے حی برائی سے روکے گی انسان پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے آمال کی درستگی ہونی چاہیے دیگر تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے تو لہٰذا اس فکر کو پیدا کرنا مقصد ہے نہ کہ کسی شخص کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قربانی نہ کریں میں کہہ رہا ہوں یہ فکر پیدا کرو گے اللہ کی عطاق میں تمام چیزیں اپنی قربان کر دو اپنی جان اپنی مال اپنی نفسانی خواہشات صورت بکرہ کی آیت نمبر 124 میں آتا ہے جس میں سیدنا عبریم علیہ السلام کی تمام آزمائشوں کا تمام قربانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب عبریم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمائیا انہوں نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی پائی اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں عبریم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد کو بھی اللہ نے فرمایا میرا اہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے یعنی تیری اولاد میں جو بھی ظالم ہوں گے جو کہ اللہ کے دین کے دشمن ہوں گے اللہ کے تعلیمات کے دشمن ہوں گے ان کو امام نہیں بناوں گا اور بیت اللہ کی بنیاد بھی اسی شخص نے رکھی سیدنا عبریم علیہ السلام نے جو کہ بالکل معاہد تھے کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے ایک ہو کر عبادت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا عبریم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں quality کی value اور quantity کی value نہیں ہیں سیدنا عبریم علیہ السلام اکیلے کو اللہ نے امت قرار دیا کہ ان کا ایمان ان کا تقوی ایک پوری امت کے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے اس طرح کی کہ پوری پوری ازمائش میں کامیابی پائی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تو ان کی کئی ازمائشوں کو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی میں اولاد نہ دینی کی صورت میں ازمائش ہو والد کے کفر کی صورت میں ازمائش ہو وطن سے نکالنے کی صورت میں ازمائش ہو ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف توحید کے علم کو بلند کرنے کی ازمائش ہو اپنی جان پیش کرنے کی ازمائش ہو بڑاپے مولاد کی نعمت دے کر قربانی کے حکم دینی کی ازمائش ہو تمام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی پائی تمام آزمائشوں کا سامنا کیا اللہ کے فضل سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکمات پر ہمیشہ رضا مندی کے لیے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کیا اس کے بدلے میں اللہ نے بھی ان کو امام بنا دیا تمام آسمانی مزائی والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت احترام کرتے ہیں یہ اللہ نے ان کی ازمائشوں کا ان کو پھل دیا لیکن آج یہ مقامی افسوس ہے کہ ہم صرف جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ تمام قربانیاں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی اپنے نفسانی خواہشات کو پسے پشت ڈال کے آج ہم وہ بھول چکے ہیں جبکہ قربانی اسی بات کا درست دیتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی بات کا درست دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو زبا کر رہے ہیں جبکہ ان کا بچہ جب انہوں نے حقیقی طور پر ان قربانی کے عزمائش کو پورا کیا تو ان کا بچہ اللہ تعالیٰ نے زندہ بچا لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پوری نہیں ہوئی لیکن اللہ نے ان کی قربانی مان لی یعنی انسان کی نیت پر انسان کی قربانی کے قبول ہونے کی شرط رکھ دی گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹایا چھوڑی ہاتھ میں اٹھائی اور قربانی دینے لگے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو بچا لیا انہوں نے اپنی نیت میں ان کو قربان کر دیا تھا تو انسان کی نیت پر اس کی قربانی چھپی ہوئی ہے جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو بھول جانے والی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی یعنی جو اللہ کی ذات سے ہی غافل ہے جو اللہ کے ذکر کو ہی بھول چکا ہے اللہ کی ذات کو ہی بلا بیٹھا ہے اپنے عامال کی صورت میں اپنے بظاہر عمل کی صورت میں تو وہ مردہ شمار کیا جائے گا وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا اسی ذات کو بلا بیٹھا ہے اسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا اسی کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور شیطان جو کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کی اطاعت اس نے قبول کر لی اللہ کی نافرمانی کی اس کی اطاعت قبول کی تو وہ مردہ شمار کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ زندہ ہی نہیں ہے چاہے وہ قربانی کرے چاہے نماز پڑے اللہ کی یاد انسان کے دل میں ہونی چاہیے انسان کی فرما برداری کی علامت ہے کہ انسان زندہ ہے زندہ ہے اور اکل مند ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اور اپنے آخرت کے انجام کو بہتر کر لیا ان قربانیوں کے ساتھ آپ کی اس قربانی کو قبول کیا اللہ نے ایسے نہیں سجدہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا پیچھے تمام قربانیوں کو اللہ تعالی نے تذکرہ کیا سورة البقرہ کی آیت نمبر 124 میں سورة الحج کی آیت نمبر 37 میں آئے کہ نہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون یہ قربانی کا فلسفہ آ رہا ہے اس آیت میں مگر ہاں تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے کہ وہ جو کہ دلوں میں ہم اللہ کا احترام کرتے ہیں احکامات کا اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تقبیر بلند کرو اور نیک لوگوں کو بشارت دے دو نیک لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے قربانی پر بشارت دینے کا حکم دیا ہے نیک لوگوں سے مراد وہ جو اللہ تعالی کے احکامات پر لبیک کہتے ہیں اس آیت میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک بے زبان جانور کو زبا کرنے سے ہمارے دل میں کیسے تقوی پیدا ہو سکتا ہے تو لہذا اس قربانی کا فلسفہ وہی درست ہے کہ اس قربانی میں اللہ کی اطاعت کی فکر چھپی ہوئی ہے کہ انسان فکر کرے کہ آیا میرے دیگر معاملات درست ہیں آیا میرے دیگر معاملات کی وجہ میری اس نیکی کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ میرے تمام ان نیکیوں میں کی گئی محنت اللہ کے حضور زیرو ہو جائے تو یہ تمام عبادات ہمارے دل میں یہ فکر پیدا کرتی ہیں کہ ہم اپنے دیگر معاملات بھی درست کریں لہذا میرے بھائی ایک دن کی قربانی کا تصور رسمی اور فردی ہے یہ تمام جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اکثر یہ دین کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہے کہ تمام لوگ جو کہ پورا سال بے نمازی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں قربانی ان کی دیکھ لیں آپ اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے آپ کے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ کہ آپ کی نیت ہو آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ قربانی کی نیت کر لیں کہ اے اللہ میں تیرے دیگر احکامات پر لبیک کہتا ہوں تو اگر میرے پاس قربانی کا مال ہوتا تو میں تیرے قربانی کے حکم پر بھی لبیک کہتا یہ نیت انسان کے قربانی کے لئے کافی ہوگی جیسے شیر میں کہا ہے میں نے کتھی سنت جو مسلم کی کبھی ہوئی رسم نہ سنت وہ رہی باقی تو ہے اب رسم زبا فلسفہ قربانی باقی نہیں زندہ تو ہے سنت ابراہیم کی کردار ابراہیمی ہے کہاں کہیں یعنی سنت ابراہیمی تو زندہ ہے بظاہر لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمیں نہیں ملتا اس معاشرے میں کتنی بڑے افسوس کی بات ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کردار لوگوں میں نہیں رہا آج کے جانوروں کی قربانی کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی راہے راست پر چلنا ہے انہوں نے حکم الہی کے پیشن نظر اپنے بیٹے کی قربانی پر لبیک کہہ دیا آج ہم پورا سال اپنی نفسانی خواہشات میں گزار دیتی ہیں وہ جانور کی قربانی کرنے پر خود کو جنتی تصور کرتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا فلسفہ ہے ہر حکم کے پیشن نظر ایسی حکمت پیش کرتا ہے جو کہ اسلام کی تمام تعلیمات سے جڑی ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کی بقا قرآن میں اشارہ آیا ہے سورہ سحافات میں ایک سو پانس سے لے کر ایک سو گیارہ تک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا جو اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دینے والے ہیں بے شک یہ ایک واضح امتحان تھا ہم نے ان کو ان کا فدیہ بھیج دیا اس عظیم قربانی کے سبب اور ہم نے بعد والوں کے لیے اس عظیم قربانی کی تعریف باقی رکھی سلام ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتی ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ہماری تمام قربانیوں کا محور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونا چاہیے تو ہی کامیابی اور سلامتی ہے ورنہ ہماری قربانیاں ہماری نمازیں بربادی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہیں آخر میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانی کے احکامات قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کروں گا اور ہمارے لحاظ سے جو قربانی کی حکمت آئی ہے قرآن میں وہ بھی تذکرہ کروں گا اگرچہ یہ خصوصی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی لیکن عمومی اعتبار سے ہم پر بھی یہ لاغو ہوتی ہے بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے آئیت ہماری طرف سے بھی آ سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جسمانی نعمتیں ہوں یا مالی نعمتیں فصلی لی ربی کا مانر پس تو نماز پر اپنے رب کی اور قربانی کر نہ ہر کر بے شک آپ کا دشمن بے نامو نشان ہو جائے گا یعنی اللہ ہر شخص سے مخاطب ہو رہا ہے کہ ہر شخص کو میں نے اپنے اعتبار سے خیر کثیر سے نوازا ہے بے شمار نعمتیں دی ہیں آنکھ کی نعمت ہوگی کان کی نعمت ہوگی زبان کی نعمت ہوگی لیکن ان نعمتوں کے باعث اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کی جائے زبان دیا ہے تو میرا ذکر کیا جائے ان تمام آزا سے ان تمام نعمتوں سے اللہ کی یاد کو برپور رکھا جائے اللہ تعالی آگے فرما رہا ہے فصلی لی ربی کا مانر اللہ کے لئے نماز پڑھو یعنی قربانی سے پہلے نماز کا اللہ تعالی نے اس لئے کہا کہ قربانی سے پہلے نماز کی حکمت کو پیشے نظر رکھو کہ بے شک بے ہے برائی سے نماز رکھے گی سورة الانقبوت میں آیا کہ ان بے ہے برائی کے کاموں کو چھوڑو اللہ کے احکامات کی پابندی کرو فصلی لی ربی کا ونہر پھر قربانی کرو یعنی ان احکامات کے بعد قربانی کرو اپنے آپ کو اللہ تعالی کا فرما بردار بنا لو پھر قربانی کرو پھر اللہ کی راہ میں جانور بھی قربان کرو تمہاری قربانی قبول ہوگی آگے آیا کہ بے شک تیرے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا یعنی وہ تمام لوگ جو اہل ایمان کے دشمن ہیں اس دنیا میں اس دنیا میں یا تو اللہ تعالی ان کو بے نام و نشان کر دیتا ہے اگر اس دنیا میں ان کو ڈھیل دیتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالی اپنے انصاف کی صفت سے ان کو بے نام و نشان کرے گا جہنم کے عذاب سے دوچار کر کے لہذا ہماری قربانی کا فلتفہ قرآن مجید سے ثابت ہوا اب اس کے دوسرے حصے میں میں مختلف صحیح سند کی عادیث سے قربانی کے فلتفے کو بیان کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو انبیاء کی مثل ٹھہرائے اور شریعت محمدی کی اطاعت کی فکر دل میں پیدا کرے آمین جزاک اللہ